السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ نکلے ہیں حضرت مجدی ریل فیسانی رحمت اللہ علی کے روزے کی زیارت کے لئے دیکھئے بس سرہند پہنچ چکے ہیں سامنے ہی سفید جو امارت دائیں طرف نظر آ رہی ہے آپ کو یہیں پر ہم لوگ گیٹ سینٹری کریں گے دیکھ رہے ہیں ٹریفک تھوڑا رکھے تو ہم یہاں سے نکلیں یہاں سامنے پہنچنا ہے یہ سفید جو امارت نظر آ رہی ہے یہ گیٹ جو ہے قریب میں یہی سے بلکل چند قدم کے فاصلے پر دائیں طرف میں فتہگڑ صاحب ان کا گرودوارہ بھی ہے سکھ بھائیوں کا مشہور گرودوارہ یہ ہمارے ساتھ قاری دلشاد صاحب ہیں جو پہلے بھی وڈیو میں آپ کے سامنے نظر آ چکے ہیں ہم نے گیٹ میں انٹری کر دی ہے ہمارے عبرار بھائی کیمرامین ہیں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی حضرت کا نام نامی احمد تھا شیخ احمد امام ربانی اور مجدد الفیسانی یا آپ کے القاب ہیں مجدد الفیسانی اصل میں ایک ابو دعو شریف کی روایت ہے جس کی بنیاد پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی کا لقب مجدد پڑ گیا تھا روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال پر یعنی ہر صدی پر ایسے افراد پیدا فرماتے ہیں ایسے لوگ ایسے انسان یا ایسی جماعتیں ایسی تحریکیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تجدید کرتی ہے دین کو نئے سرے سے امت میں وجود میں لاتی ہے اور ایک محنت مجاہدہ اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کارنامے وجود میں لاتے ہیں حضرت سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا تھا خدمت خلق کا اور اصلاح امت کا ہدایت کا بڑا کام لیا تھا دیکھیں یہاں سے گاڑی پارک ہم کریں گے حفید جاوے صاحب اتر گئے ہیں وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں پارکنگ کے لئے اور دوسری گاڑی نکلی ہے تو انشاءاللہ وہاں گاڑی پارک کریں گے حضرت مجد عدف سانی رحمت اللہ علی جو تھے حضرت امام ربانی حضرت کا نسب جو ہے حضرت امارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے جا کر حضرت امارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹھیک ہے ہم لوگ گاڑی پارک کر رہے ہیں ساتھی اتر رہے ہیں دیکھئے ہم ٹوٹل پانچ ساتھی تھے ایک تو ہمارے رہبر تھے قاری دلشاد صاحب جو ساتھ میں تھے اور ایک حفید جاوے صاحب اسی طریقے سے قاری ناصر صاحب تو ایک ہمارے چھوٹے بھائی ابرار ہم لوگ کل پانچ افراد کی ہماری ٹیم تھی جو ہم یہاں پہنچے تھے یہ دیکھئے باہر کا ویو دیکھیں آپ وہ گیٹ جو ہم جس سے آئے تھے اور یہ دوسرا گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹری کریں گے یہ گاڑی ہم نے پارک کر دی ہے یہاں پر وہ خرافات ہمیں نظر نہیں آئی جو عام طور پر اللہ والوں کی قبروں پر ہوتی ہیں سادگی دیکھئے ہم نے کوئی زیادہ یہاں پر وہ سب بدعات نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی ہیں یہ ہم انٹری کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سامنے اس طرف کچھ سرائے بنے ہوئے ہیں قیام گاہیں ہیں مسجد بھی اوپر ہے یہ سب لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کے گویا کہلو کہ خلیفہ تھے ان سے ہی حضرت کا سلسلہ چلا ہے اور انہی سے آپ بیعت تھے یہاں سامنٹری کر رہے ہیں ہم سے پہلے جو حضرات یہاں آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ کافی نورانیت کا احساس ہوتا ہے کافی دل جمعی پیدا ہوتی ہے ایک دل کو ایک سکون ملتا ہے تو یہی مقصد تھا کہ پنجاب کا سفر کریں گے تو انشاءاللہ حضرت کے روزے پر بھی ضرور تشریف لے جائیں گے ضرور حاضری دیں گے انشاءاللہ یہی سوچ کر یہاں پر آئے تھے دیکھئے یہاں پر ہم انٹری کر رہے ہیں یہ پتلی گلی سے وہاں پہنچ رہے ہیں یہ کچھ لوگ بیٹے ہیں خواتین بھی بیٹی ہیں وہ سب پڑھنا پڑھانا آئی سالس حواب قرآن کریم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ایسا بزرگوں کے تجربے میں سے ہے کہ یہاں اگر قرآن کریم کی مکمل قرآن کریم کو کوئی پڑھتا ہے تو پھر وہ کبھی بھولے گا نہیں یہ حضرت کی ایک گویا کہلو کہ صفت ہے ایک کمال ہے آپ کی کرامت گویا کہلو یہ ایسا ہم نے سنا ہے اللہ والوں سے یہاں پر دیکھئے یہ سامنے آپ کی پوری تاریخ لکھی ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی آپ کا نام احمد تھا فاروقی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو کہا جاتا ہے جیسے بھی بتایا ولادت آپ کی ہے شب جمعہ یعنی جمعہ کی شب میں شوال سن نو سو اکتر ہجری مطابق پندرہ سو تیس عیسوی اور ویسال جو ہے وہ شمبہ اٹھائیس سفر المزفر ایک ہزار چونتیس ہجری مطابق سولہ سو چوبیس سولہ سو چوبیس عیسوی ایسا سمجھ لیں کہ سولہ سو چوبیس تو سولہ کے بعد سترہ اٹھارہ انیس اور اس کے بعد پھر بیس دو ہزار یعنی ایسا سمجھ لیں چار سو سال پہلے ماضی قریب کے ہی ہماری قریب زمانے کے ہی علماء میں سے اللہ والوں میں سے آپ ہیں زیادہ زمانہ نہیں گزرا یہ دیکھئے دوسری طرف بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں سے اس طرف بھی کچھ تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی ہے حضرت کے ہی کچھ خلفاء وغیرہ یا جو بھی ہیں فرزند وغیرہ ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ ماربل کا اندر پورا بنا ہوا تھا خیر ہم نے بھی کچھ پڑھانا پڑھانا جو بھی تھا وہ کیا اس کے بعد وہاں سے ہم باہر آ گئے یہ باہر کی نقاشی ہے اور پاس میں اور بھی دوسری اللہ والوں کی کچھ قبریں ہیں دیکھیں یہاں پر ہم قریب میں وہاں سے نکل کر دوسری طرف گئے تو کچھ ایک صاحب تھے جن کی قبر تھی دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں اس میں لکھا ہے حضرت مولوی معنوی شاہ محمد فررخ محدث فرزند سویم حضرت خازن الرحمہ اکثر اولاد حضرت مجدد تلامیز وغیرہ تاریخ ویسال ان کی چار شوال مکرم گیارہ سو اٹھارہ یہ بھی وہی پر حضرت کی بھی قبر تھی دوسری طرف اور بھی ہم نے دوسری طرف بھی یہاں پر بھی دوسرے کوئی اور اللہ والے تھے وہاں بھی ہم پہنچے پاس میں ظاہر زبادت ہے حضرت کی خاندان کے یا حضرت کے گویا کہلو کہ جو خلفہ ہوں گے یا حضرت سے جو بیعت ہوں گے انہی کی سب یہ قبریں ہوں گی یہ سب قبریں تھی یہاں پر بھی وہاں پر بھی اندر اور کافی ایک سکون اور روحانیت اور نورانیت کا عالم تھا زیادہ خرافات نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی جیسا کہ ہم نے بار بار ذکر کیا یہ بھی حضرت کوئی شیخ الاولیاء خواجہ محمد یہیہ صاحب تھے وہاں سے پھر ہم تھوڑا باہر کا نظارہ کیا ہم نے تھوڑا یہ سب دیکھا اس کے بعد پھر دیکھی یہاں پر بھی کوئی اللہ والے تھے حجت العارفین کوئی صاحب تھے یہاں سے اب ہم اوپر جائیں گے یہ اوپر بنا ہوا ہے روزہ روزہ کی اوپر اچھا اندر جو مین قبر ہے وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا ہے ابھی کچھ ان کا سیکیورٹی ریزن ہے یا پتہ نہیں جو بھی وجہ رہی ہو پاس میں کسی اللہ والے کی اور یہاں آرام گاہ تھی یہاں سے ہم پیڑیوں پر چڑھ کر زینے پر چڑھ کر ہم اوپر گئے یہاں اوپر بندی تھی اور نام بھی تھے اور کسی نے تو تالے ہی لگا دیئے تھے یعنی بلکل پکا کام کر دیا تھا عجیب لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اس طرح کی جو خرافات ہوتی ہے یہ ہلکی پھلکی یہ ہر جگہ ہی محسوس ہوئی یہاں پر بھی ہم نے اوپر جانے کے بعد دیکھا کہ دیکھو یہاں بھی ہوتا ہے اللہ والوں کی قبروں پر جب جائیں تو پڑھنا پڑھانا کریں اور اس کا سوا پہنچائیں اللہ والوں کو وہاں کی نورانیت اور برکت حاصل کریں نہ یہ کہ وہاں پر الٹی سیدھی حرکتیں جو بھی لوگ کرتے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے دیکھئے یہ پرسکون ماحول اوپر سے دیکھئے یہاں پر کچھ قبریں ہیں یہ اوپر کا نظارہ ہے یہ اوپر کا نظارہ ہریالی بھی ہے خوبصورتی کا ماحول ہے یہ دیکھئے یہ قبریں ہیں چھوٹے بچوں کی بیوڑوں کی بھی سب کی دیکھو یہ گیٹ تالے بھی لگے ہیں اس پر رسیاں بندی ہیں اس سے ہم غور کر رہے تھے بہرحال ہم وہاں سے اتر نیچے اتر آئے مختصر کرتے ہیں بات کو روم سرویس یہاں پر دیکھئے روم سرویس کا انتظام میں آپ چاہتے ہیں اگر فیملی کا ساتھ رکنا تو یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں کھانے پینے کا بالکل فری میں ان کی طرف سے نظم ہوتا ہے کافی بیچارے یعنی خدمت گزار لوگ ہیں ہم جب وہاں پہنچے تو باقاعدہ سوجی کا حلوہ دال چاول یہ چیزیں وہاں تھی اور انہوں نے بڑی محبت سے ہم کو کھلایا یہاں سے انشاءاللہ اگلا ویلوگ آپ کو براس یہ لے جائیں گے انشاءاللہ وہاں کے بارے مشہور ہے کہ کچھ نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پر تو دیکھیں گے مجھا کر حقیقت کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو